بلکی ہر سیاسی جماعت الیکشن کی تیاری کر رہی ہے تحریک انصاف تو دو اسیمبلیاں تحلیل کر کے اپنے ساتھ پی ڈی ایم اتحاد کو بھی انتخابی میدان میں کھینچ لائی ہے اس صورتحال میں حکومت اتحاد کی سب سے بڑی جماعت جو کہ مسلم لیگ نون ہے وہ اس وقت ہمیشہ شوپنچ کا شکار دکھائی دے رہی ہے وجہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون جو کہ ایک سال قبل پاکستان کی کہا جا سکتا تھا سرویس کے مطابق اس وقت جس طریقے سے ٹکٹس کی بات ہو رہی تھی الیکشن کی بات ہو رہی تھی کہ پنجاب میں وہ مقبول ترین جماعت سمجھی جا رہی تھی اب اس کی مقبولیت تحریک انصاف کے مقابلے میں صرف ایک سال بعد آدھی سے بھی کم ہوتی بھی نظر آ رہی ہے اگین ہم یہ بات کر رہے ہیں سرویس کے اوپر بیس کر کے جو ٹکٹس کی مانگ ہے اس پر بیس کر کے مسلم لیگ نون نے عمران خان کی بھٹیوی مقبولیت دیکھ کر ہی مریم نواز شریف کو میدان میں اتانے کا فیصلہ کیا ہے جو کہ چند دن میں پاکستان واپس پہنچ جائیں گی مسلم لیگ نون کی کچھ ایسے قبل مقبولیت کی وجہ بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ووٹ کو عزت دو کا بیانیاں جو کہ مریم نواز کا تھا وہ سمجھا چاہتا تھا کہ نہ صرف ان کو ایک بہادر بلکہ پاپولر لیڈر بنا رہا تھا بیچ میں پھر یہ ہوا کہ جماعت نے یہ بیانیاں ترک کیا اور پھر حکومت میں شامل ہوئے یہ دو وجوہات سمجھی جاری ہیں کہ بتدریج مقبولیت میں کمی کی وجہ بنی نون لیگ کی مقبولیت میں کمی کی ایک اور وجہ یقیناً جیسے کہ میں نے کہا کہ وفاقی حکومت میں آنا اور پھر ایسے فیصلے لینا تھا جس کا بوجھ ڈائریکٹ عوام پہ پڑا اگر دیکھا جائے تو پی بی ایم کا وفاقی حکومت میں آنا بھاری صرف نون لیگ کو پڑا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی آج بھی اپنی مقبولیت پہ قائم ہے سن میں ان کی حکومت قائم ہے دیگر جماعتیں بھی اس حکومت کے فیصلوں کا بوجھ کم اٹھاتی نظر آری ہیں لیکن جو بلیم ہوتا ہے وہ سارا پی ایم لین پہ پڑتا ہے ایک تاثر یہ بھی ہے کہ نون لیگی کی عادت کی جانت سے الیکشن میں ایک سار کی تاخیر کی باتیں بھی کم ہوتی ہوئی مقبولیت کو سہارا دینے کے لیے کی جاری ہیں لیکن اس کی نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ایک تاثر بن رہا ہے کہ نون لیگ الیکشن میں جانا ہی نہیں چاہتی رانہ سنالہ صاحب کو برطانیہ میں بلایا گیا کہا جا رہا ہے کہ سوالات اس حوالے سے بھی ہوں گی کہ ہوا کیا مس کلکولیشن کیسے ہو گئی مفتر اسمائلہ صاحب دارس صاحب کے ماہ بین کھل کر ہمیں بیانبازی بھی نظر آئی پھر سلمان شہباز کی ٹوئٹ کے بعد پارٹی کی ازرونی لڑائی کھل کر اس وامنے آگئی سابق وزیعظم شاہ خاکہ نباسی کی نرازگی بھی بار بار زینت بندی ری اخبارات کا آج انہوں نے ایک انٹرویو کیا ان سے یہ سوال ہوا اور کھل کر انہوں نے نرازگی نہیں شوکی لیکن کھل کر انہوں نے کوئی پسندیدگی بھی نہیں دکھائی رانہ سنالہ صاحب کو دیکھیں انہوں نے کیا کہا عام انتخابات کے حوالے سے اس دفعہ ہم مجھ کو جو ہے نا وہ بالکل اس کا پٹا کھول دیں کہ وہ جتنے حلقوں سے لڑنا چاہے الیکشن لڑے اور زیادہ امکان ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے اس الیکشن میں نہیں جائے گی کیونکہ دو مہینے کے الیکشن میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا ہم آگے جنرل الیکشن جو اکتوبر میں ہوگا اس کی تیاری کریں گے اور اس کی مقصد سے پارٹی جو موجودہ حکومت الیکشن میں ایک سال کی تاخیر کی کوشش کر رہی ہے تو دوسری جانب اسٹیابلشمنٹ کی جانب سے ٹیکنو کریٹ سیٹپ لانے کی بجائے کانسل آف ایکسپرٹس لانے کی فورکاست بھی کی جاری ہے دو دن قبل ہمارے پروگرام میں مسلم لیک زیا کے سربرائے جاز الحق نے اس حوالے سے بات کیونے بھی دیکھئے اگر آپ سیاستان اپنے ہاتھ سے گیم نکال دیں گے تو پھر فیصلے تو کہیں اور ہوں گے نا ٹیکنو کریٹس نہیں ہوں گے تو کانسل آف ایکسپرٹس ہو جائے گی کوئی اور نام دے دی جائے گا میں ہی اور ملک کے اس میں جوڈیشری نے بھی اپنا قدار رہا کرنا ہے اس میں اسٹیابلشمنٹ میں بھی اپنا قدار رہا کرنا ہے دیکھیں سیاست دان سیاست سے آپ اے پولیٹیکل ہو جائیں پاکستان سے آپ اے پولیٹیکل نہیں ہو سکتے ہمارے صاحب موجود ہے حنیف عباسی صاحب پی ایم ایلین کے سینئر لیڈرین ہمیں جائنگ کرنے کے لیے کہا جا رہے ہیں نون لیگ میں اس وقت کافی بحث ہو رہی ہے خاص طور پر جو مشکل فیصلے آگے لینے ہیں ان کے حوالوں سے بھی اور یہ بھی خبر گرم ہے کہ الیکشن شاید ہوئی نہ آپ کی کیا رائے ہے اس حوالے سے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ملکی حالات ہیں میں شاید آپ پہلے بھی مجھے کسی جگہ سنا ہوگا آپ نے یہ میری پارٹی کی ترجمانی کرتے ہوئے نہیں یہ پارٹی کی رائے نہیں ہے آتی رہا ہے جو میں پارٹی کے آگے بھی رکھوں گا دیکھیں بھول کے اس وقت کسی قسم کے الیکشن کا متحمل نہیں ہو سکتا ہاں الیکشن آ جائے ہم سیاسی لوگ ہیں صبح الیکشن آ جائے الیکشن ہم لڑیں گے لیکن یہ دیکھیں کہ چار سال میں عمران خان صاحب جو کچھ اس ملک کے بارودی سرونگیں بچھا کے گئے ہیں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے وقت ایسا درکارت ہے چاہیے کہ یہ اکٹوبر تو اکٹوبر ہے کہ اکٹوبر تک تو آپ نے ایک کونسٹیٹوشنلی جانا ہی جانا ہے لیکن میری ذاتی رائے ہے کہ اس ایمرجنسی لگا کے اگر موجودہ اسمبلی کو ایک سال کے لیے ایکسٹینڈ کر دیا جائے تو اس ملک کو اس بھمر سے اگر نکال لیا جائے تو یہ ملک اگر سلامت انشاءاللہ رہے گا قیامت تک رہے گا لیکن اگر یہ مشکلات سے نکل جاتا ہے تو پھر ہم ایم این اے بھی بن جائیں گے ایم پی اے بھی بن جائیں گے وزیراعظم بھی بن جائیں گے وزیراعلا بھی بن جائیں گے اس وقت وزیراعلا وزیراعظم بننا ایم این اے ایم پی اے بننا زیادہ ایمپورٹن نہیں ہے جتنا اس سب کو مل کر اس ملک کو بچانا ہے دیکھیں میں ایک کہتا ہوں کہ میں نہ مانو علی روش ہمیں چھوڑنی پڑے گی وہ میں ہوں کوئی اور ہے کوئی اور ہے ہمیں اس روش کو ترک کرنا پڑے گا اچھا ایک بات یہ آپ کی بات آگئی ابھی آپ نے بات کی بارودی سرنگو والی اس سے مجھے پھر سلمان شباہ صاحب کی ٹویٹ نظر آگئی جس کے اوپر لڑائیاں آپ نظر آ رہی ہیں کھل کر وہ ٹویٹ انہوں نے کی کہ پچھلے تین وزیر خزانہ جوکر تھے مفتا اسماعیل صاحب کو آپ نے دیکھا ہوگا تلس حسین صاحب کے شوہ میں انہوں نے کہا کہ بھئی مجھے کہا یہ مجھ نہیں سمجھائی کیوں کہا ہے اور انہوں نے کہا کہ باقی دو کو بھی ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا مگر یہاں پہ بارودی سرنگوہ نشانے میں انہوں نے مفتا اسماعیل صاحب کا بھی نام لی ہے اسلمان شباہ صاحب نے دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ ان کی پالیسیوں سے اختلاف کیا جا سکتا اور میں نے کیا کھل کے کیا آپ نے مجھے جب وہ وزیر خزانہ تھے مفتا صاحب تو میں نے پریس کانفرنس کی تھی آج میرا وہی موقف ہے کوئی بہتری نہیں آئی کوئی بہتری نہیں آئی بجلی کے بل ہوں مہنگائی ہو یہ ساری چیزیں ہیں لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ جو لفظ استعمال کیا گیا ہے میرے لیے وہ چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں اور میرا ان کے لیے بڑا ایک محبت پیار کا رشتہ بھی ہے مفتا اسماعیل کے سلمان کی بات نہیں سلمان کی بات کر رہا ہوں لیکن بات یہ ہے کہ میں ایسے الفاظ سیاست کے اندر کوئی بھی کہے میں اس کو کنڈمڈ کرتا ہوں میں قطن ایسے الفاظ اپوننٹ ہے جس نے میرے پہ تین سو دو کے مقدمات کروائے جس نے اپنا میرے اوپر یہ نائن سی افریڈن کا مقدمہ کروائے جس نے چھ دہشتگردی کے مقدمات کرائے میں نے کبھی اس کو بھی دوسرے نام سے برے نام سے نہیں پکارا حالانکہ کوئی الفاظ واپس لینے چاہیے اس سے معذرت کرنی چاہیے نہیں نہیں واپس لینے والے اتنی بھی کوئی بات نہیں ہے ایچلی مفتا صاحب نے جو غلطی کی ہے نا وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں مفتا صاحب نے پارٹی نے ان کو بڑی عزت دی میں دوبارہ دھورا دیتا ہوں پارٹی نے انہیں بورڈ آف انویسمنٹ کا چیرمنٹ بنایا انہیں ہر عوضہ ہر وقت دیا ان کو اور اس کے لیے وہ کوشہ بھی رہتے تھے ہم تو کبھی کوشہ نہیں رہے کسی عوضے کے لیے اور اس وزیر خزانہ بنایا پارٹیوں میں آپ دیکھیں وہ مشاہد اللہ سے بڑے لیڈر نہیں ہے وہ پرویز رشید سے بڑے لیڈر نہیں ہے ان دونوں سے ریزائن لیا گیا یا انہوں نے دیا میرے جیسے بندے نے بھی ریزائن دیا خود ہی دیا مجھے تو کسی نے کہا بھی نہیں تھا کہیں پارٹیوں میں لیا جاتے ہیں کہیں پارٹیوں میں ریزائن دیا جاتے ہیں تو اس میں کونسی برا منانے والی بات تھی کہ آپ چلے گئے میاں نوارشیو صاحب کی بیٹی تک اور یہ فرمایا مفتا سامنے یہ کھل کے ذرا آپ لوگ بھی اس چیز کو بھی کنڈمڈ کریں نا کہ وہ کہنے لگے کہ ان کے بیٹی جو میرے صاحب کی وہ ڈار صاحب کے گھار ہے اس لیے ڈار صاحب چاہیتے ہیں خدا کا خوف کریں مفتا صاحب پارٹی نے عزت دی لیڈر نے عزت دی آپ کو آپ دنیا پہنچے ہمارا سیاسی مخالف چلے ہمارے گھروں تک گیا جانا نہیں چاہیے کسی کو بھی لیکن کوئی بات نہیں تو آپ پارٹی میں رہ کے تو ایسی باتیں نہ کریں تو اس لیے ان کو بھی خیال کرنا چاہیے احتیاط کرنی چاہیے حریمہ بائی صاحب اس پارٹ پہ تو معذرت کر لی تھی مفتا اسماعیل نے لیکن دائنسٹک پولٹیکس کا تو الزام آپ کی جماعت پہ لگتا ہے آپ کی پارٹی کے اندر سے لوگ اس پہ بات کرتے ہیں ہم نے دیکھا کہ اور بھی دیگر جب اس سے یہ آواز آئی آپ نے سنا ہوگا ساز رفیق صاحب اگین ویری سینئر لیڈر آف یور پارٹی وہ اس پہ بات کر چکے ہیں اور دیگر لوگ کھل کے نہیں کرتے لیکن اندرونے خانہ کرتے ہیں ہمیں اطلاع مل جاتی آپ میٹنگز میں ہوتے ہیں آپ کو بھی پتا ہے تو یہ بات تو ہوتی ہے آپ کی پارٹی پر اس میں بحث نہیں ہونی چاہیے دیکھیں پہلی کیوں نہیں بحث ہونی چاہیے ہمیشہ ہوئی ہے پارلیمانی پارٹی میں بہت ساری چیزوں میں بحث ہوتی ہے اس پہ بھی اگر کسی نے اپنی رائے دی ہوگی میرے سامنے کی تو بات نہیں ہے اس طرح انٹرویوز کے اندر رائے دی ہوگی باہر اخبارات میں رائے دی ہوگی لیکن پارلیمانی پارٹی کے جلاس میں کبھی میں نے نہیں سنا کہ اس طرح کی رائے دی گی ہو ہاں کیا ہماری پارٹی کے اندر پارٹی سے باہر وزیراعظم نہیں بنے بنے ہیں لوگ اور اسی طریقے سے یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ پوری دنیا کے اندر پوری دنیا کی اندر سری لنکا سے لے کے نہ اور ہندوستان سے لے کے پاکستان میں یہ چلتا ہے یہ والد کے بعد بیٹی بھی آئی ہے اور بیٹی کے بعد بیٹا بھی آیا ہے اب یہ لوگوں کی چوائس ہے کہ وہ کس کو ایکسپٹ کرتے ہیں نہیں کرتے یہ کوئی زبردستی کا سودا نہیں ہوتا مجھے کسی نے زبردستی نہیں کہا کہ میں مریم نواز صاحبہ کے پیچھے چل پڑوں گا میری مرضی ہوگی تو چل پڑوں گا مجھے پتہ ہے کہ وہ ہماری کراؤڈ پولر لیڈر ہے تو اگر مجھے خدا نہ خواستہ مجھے اختلاف ہے تو مجھے کھول کے اختلاف کر کے راستہ جدا کر لینا چاہیے ٹھیک لیکن جو سرمان صاحب نے ٹویٹ کی مفتہ صاحب پہ اس میں اختلاف یہ بھی تھا انہوں نے کہا لینڈ مائنز لگائی ہیں انہوں نے یعنی ایکانومی صحیح ڈائریکشن میں نہیں لے کے گئے آپ لوگ تو ایکانومی ٹھیک کرنے آئے تھے نہیں نہیں وہ اس پہ اس پہ مفتہ صاحب کے بجائے نہیں 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 مفتہ صاحب کی بجائے فریعہ اگر آپ دیکھیں نا تو جو آئی ایم ایف سے ایگریمنٹ کیا ہے وہ مفتہ صاحب نے نہیں کیا وہ میں نے نہیں کیا وہ ڈار صاحب نے نہیں کیا وہ ہماری پارٹی نے نہیں کیا وہ عمران خان کی پارٹی نے کیا ہے اس نے ہمارے ہاتھ باؤں باندھ کر آئی ایم ایف کے حوالے کر دی ہیں بلکہ ہماری گردن پہ دونوں ہاتھ ہیں آئی ایم ایف کے دونوں ہاتھ یہ کون ایگریمنٹ کر کے گیا ہے یہ عمران خان صاحب نے اگریمنٹ کیا ہے اور جاتے ہوئے عمران خان نے بارودیس پروں گے بچھائی ہیں ذرا ہمیں قوم کو بتانا پڑے گا دیکھیں چار سال میں وہ دو سو لوگوں کو لے کے آنا تھا انہوں نے جنہوں نے ایکانومی کے اوپر اتنی ریسرچ کی ہوئی تھی کہ دو سو ارب ڈالر ان کے آنا ہی آتے ہی آ جانا تھا اور جہازوں پہ بیٹھ کے جہازوں کی چھتوں پہ بیٹھ کے سو مفتر اسمائل پہ آپ کو ایکانومک لیو ان کی پالیسی پہ کوئی اتراز نہیں ہے ڈار صاحب کو ہے نہیں کیوں نہیں ہے کیوں نہیں اتراز ہے نا پالیسیوں پہ اتراز ہے لیکن یہ جو برودی سنگو علی بات ہے یہ جو بچھا کے گئے ہیں میں ان کے بارے میں مضاحت کرنا مفتر اسمائل صاحب کی پالیسی پہ آپ نے بڑی کھل کے تنقید کی ہے کیا اتراز کیا تھا آپ کو ان کی ایکانومک پالیسی پہ وہ کہتے ہیں ہر کام وہ کیا تھا شہباز شریف نے کا پرائم میریسٹر نے نہیں نہیں دیکھیں شہباز شریف وزیر خزانہ تو نہیں تھے انہوں نے جا کے جو بتانا تھا جو پریزنٹیشن دینی تھی ایک بندہ جاتا ہے جا کے ایکانومی کے وہ کوئی ماہر تو نہیں ہے انہوں نے تو ایکانومی کے اوپر کوئی ماسٹر نہیں کیا ہوا لیکن ہاں انہوں نے صوبہ چلایا ہوا ہے وہ وزارت عظمہ میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ساری چیزوں کا معلوم ہوتا ہے لیکن یہ نہیں ہوتا جا آپ اپنی کمی کتائی جو ہاں بلکل میس گائیڈ کیا بلکل میرا ایمان ہے اس کے اوپر کہ انہوں نے میس گائیڈ کیا ان میں وہ صلاحیت نہیں تھی لیکن اب اس قصے کو ہم چھوڑ دیتے ہیں میں کہتا ہوں مفتا اسماعیل کو بھی چھوڑ دیتے ہیں بھٹ بھٹ یہ ایک ایک آفی سال بگا دیں کیا مفتا اسماعیل کی اب جگہ ہے پی ایم ای لینڈ میں جتہ کھل کے انہیں تنقید کر دی ہے نہیں تنقید کرنا اور چیز ہوتی ہے دیکھیں ایسا اختلاف جو آپ اپنی پارٹی میں رہ کے کر سکتے ہیں جیسے ہمارے جیسے بندے جیسے خوڑا سعاد رفیق جیسے بندے جیسے شاید خاکان عباسی جیسے لوگ وہ اپنی پارٹی میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں لیکن یہ نہیں ہوتا کہ اگر ان سے کوئی وزارت لے کے تبدیل کر دی جائے ان سے رضائن لے لیا جائے یا کسی نے رضائن دے دیا ہو تو وہ بیٹھ کر پبلکلی جا کے پارٹی کی پالیشیوں کے اوپر تنقید کریں پبلکلی ابھی آپ نے دیکھا ہوگا شاید خاکان عباسی صاحب نے انٹرویو دیا ہے اس سے پہلے ان کی خبریں آ رہی ہیں جس کی وہ تردیت نہیں کرے انہوں نے کہا ہے شاید خاکان عباسی صاحب نے کیا کہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ پارٹیز میں ہم نہیں وہ ایجنڈا دے سکتے جو ملک کو ٹھیک کرنے کا ہے اس کے لیے ہمیں الگ فورم بنانے کی ضرورت ہے یعنی پارٹی کے اندر آپ کی پارٹی نہیں یہ ویسے میں نے کہی اس کو نہیں 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 میرا نہیں خیال کہ شاید صاحب نے ایسی بات کی ہو شاید صاحب بہت بہت سینئر ہمارے پارٹی کے انہوں نے یہ بھی کہا ہے میں نون لی کے ساتھ ہوں نون لی کے ساتھ ہی رہوں گا یہ بھی انہوں نے کہا ہے وہ ملک کے وزیراعظم رہے ہیں اسی پارٹی نے کوئے وزیراعظم بنایا ہے اور انہوں نے ہمیشہ کھل کے بات کیا ہے وہ ایسے شخص ہے جنہوں نے کبھی کسی چیز کی پرواہ نہیں کی نہیں کبھی انہوں نے پرواہ نہیں کی وہ سب الگ سے ایک فورم بنا رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں وہاں پہ ملکی مسائل کی بات ہوگی حل کی کیا یہ بات پی ایم ایل این کے فورم سے نہیں میرا نہیں شاہت وہ کہہ رہے ہیں ایک الگ فورم کی ضرورت ہے ابھی تو مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے اس سیمینار میں جانا ہے کیا بات کرنی نہیں کرنی تو میں قبل از وقت ایسی بات نہیں کرنا چاہتا مجھے نہیں امید کہ وہ پارٹی کی جو پالیسی ہے اس کو کسی طور کے بھی وائلیٹ کریں وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور انہوں نے بھی وضاحت کر دی ہے مجھے ابھی تک کوئی جب تک میں سنوں گا نہیں دیکھوں گا نہیں اور انہوں نے ہمیشہ کھل کے پارٹی کے اندر دلیری کے ساتھ اور کمیٹمٹ کے ساتھ انہوں نے اپنی بات کی ہے بے لاکھ طریقے سے کی ہے انہوں نے کوئی کسی قسم کی لگی لپٹی ہوئی بات نہیں کی کبھی بھی ایک اور سوال آپ نے مجھے سمائل صاحب پہ کہا کہ پی ٹی آئی کو کروڑوں کے فینس دیں ہیں انہوں نے نہیں 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 وہ دیکھیں نا میں زیادہ اس پہ اس لیے بات نہیں کرنا چاہتا ایک دو دفعہ باتیں ہو گئی ہیں میرا صرف ایک نکتہ اگر آپ بھی سمجھ جائیں تو لوگوں کو بھی سمجھ آ جائیں کہ دیکھیں اس وقت ملکتیں خدا دادے پاکستان ایک بھور میں پھنسی ہوئی ہے وزیراعظم الیکشن کبھی الیکشن سے اسمبلی سے بھاگ جانا کبھی اسمبلییں تحلیل کر دینا پھر یاد آنا کہ راجہ ریاض لیڈر آف دی اپوزیشن ہے پھر بھاگ کے اسمبلی بجانے کی کوشش کرنا یہ سیاسی ادم استحقام ایک ایجنڈے کے تحت عمران خان صاحب اس ملک کے اندر پھیلا رہے ہیں یہ کوئی عام بات نہیں ہے یہ غیر دانستہ نہیں ہے یہ عمران خان صاحب کی نلائقی نہیں ہے یہ بالکل دانستہ طور پہ وہ پاکستان کو اس جگہ پہ لے کے جانا چاہتے ہیں جہاں پاکستان کے دشمن اس کو خدا نہ خاصتہ دیکھنا چاہتے ہیں ایک مثال ہے فرض کیا پاکستان پر اس وقت کوچھ چڑھ دھوڑے اور جاریت کر دے کوئی ملک بھی ہمارے مسائے میں تو یقین مانے اس وقت بھی عمران خان کہیں گے کہ شہباز شریف کو وزارت عظمہ سے ہٹاؤ ورنہ میں ساتھ نہیں ہوں اس لیے میں کہتا ہوں کچھ ریڈ لائنز ہونی چاہیے ہماری الیکشن میں تو حنیفہ باہی صاحب آپ تو ہلکی کی سیاست کرتے ہیں آپ کا ہلکہ کور کیا ہم نے آکے یہ تاثر چلیں جو بھی وجہ ملک کے لیے آپ الیکشن ڈلے کرنا چاہتے ہیں ملکی بہتری کے لیے کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ تاثر بن جانا وہ بھی پی ایم ایل این کا جو کہ پنجاب کی لیڈن جماعت ہوتی تھی اس کا تاثر بنائے کہ وہ الیکشن سے گھبرا رہی ہے الیکشن میں نہیں آنا یہ تاثر کتنا خطناک ہے یہ غلط ہے پہلی بات دیکھیں پہلی بات یہ ذرا ذہن میں رکھ لیں کہ جب بائی الیکشن ہوتا ہے بیس سیٹوں کے اوپر میں تھوڑا سا وضاحت کر دوں لوگوں کو بتا دوں تو بڑی پاپولیریٹی تھی اس وقت ہے یہ توشا خانہ یہ گھڑی چوری یہ فورن فنڈنگ یہ جلی صادق امین یہ اپنا توشا خانہ میں تو آج آپ لوگوں نے ایک کبال کر دیا ویسے ذرا سن لیں نا آج کی سارا کچھ نہیں آیا تھا آپ کا تو یہ سن لیں میں بولتا ہوں آپ نے کہا کہ نہیں بتانا ہم نے یہ سارا کچھ نہیں یہ سارا کچھ جب نہیں آیا ہوتا تو اس وقت جو بائی الیکشن ہوتا ہے پورٹی سکس پرسنٹ عمران خان کی تھی آج کراچی ہیدراباد انٹیریئر سندھ میں جو پی ٹی ای کا حال ہوا ہے یہی اگر الیکشن پی ٹی ای کا کی پی کے کے اندر اور پنجاب کے اندر ہوتا ہے میرا یہ ریکارڈ کرنے یہ پروگرام اور جب ان کے پاس کوئی پناہ گاہ بھی نہیں ہوگی چھپنے کے لیے نہ بنی گالا میں نہ زمان پارک میں نہ چیف نسر ہاؤس کی پی کے اندر تو پھر عمران خان صاحب کو الیکشن لڑنے جب جائیں گے تو یہ ہیدراباد اور کراچی والا رزلٹ لوگوں کے سامنے آئے گا یہ آپ ذہن میں رکھ لیجئے گا ٹھیک ہے یہ ریکارڈ پر آگی بار ایک ایک اور بات بتا دیں جو یہ پی ایم ایل این بار بار پی ٹی آئے بار بار کہہ رہی ہے کہ آپ کے ایم این ایز ان سے رابطے میں ہیں کوئی چھے کہہ رہا ہے کوئی دس کہہ رہا ہے حارون رشید صاحب نے بھی کہا ہمارے پروگرام میں کہا کہ ہفتے کا انتظار کریں نام بھی آ جائیں گے ریزائن بھی ہو جائیں گے یہ آپ لوگ کے پاس آپ کے بھی وپ ہوں گے کوئی اطلاعات میں کوئی ایم این ای نہ پہلے کبھی ٹوٹا ہے نہ آج ٹوٹے گا یہ بھی آپ ریکارڈ کر لیں پارٹی کی ایفیلیشن تمام پیورلی پارٹی کے ساتھ کمیٹیڈ لوگ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں اسمبلی کے اندر انہیں نہ کوئی چیز انہیں متاثر نہیں کر سکتی انہیں نے سب کچھ دیکھ لیا ہوا ہے بہت سارے لوگ وزید رہ چکے ہوئے ہیں پارلیمنی سیکٹری رہ چکے ہوئے ہیں پانک پانک چھے چھے دفعہ ایم این اے بنے ہیں اپنے لیڈر کے بلبوتے پہ بنے ہیں اور شیر کے نشان پہ بنے ہیں اور انشاءاللہ جو ہی یہ حالات نے پلٹا کھایا ابھی تو دیکھیں نا امران خان صاحب کے خلاف جو کیسز کھل رہے ہیں اس میں امران خان صاحب کو تو موقع نہیں ملنا دسکوالیفکیشن ایسا نہ ہو آپ لوگ کانفیڈن تھے کہ نمبر پورا نہیں ہے اور پھر پرویزلائی صاحب نے نمبر پورا کر دیا آپ لوگ کانفیڈنٹ ہیں کہ تمام لوگ آپ کے ساتھ ہیں نہیں اس میں بھی اس میں بھی ون نائنٹی دیکھ رہے ہیں نمبر انہوں نے پورے کرنے تھے ہم نے تو ہمیشہ وہاں پہ کہا کہ ہمارے پاس وان سیونٹی نائن ہے ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے پاس وان ایٹی سکس ہے ان کے پاس وان نائنٹی ٹو تھے سات نمبر ان کے کم ہوئے اور ایک نمبر سے انہوں نے حکومت بنائی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو کہتے تھے کالیں آتی ہیں گالیں دے رہے تھے برا بلا کہہ رہے تھے اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ پھر وہ سب جھوٹ تھا فریب تھا دیفنسیف کرنے کے لیے جھوٹ بولا جاتا ہے جھوٹ کی مشینیں لگائی ہوئی ہیں اور ان مشینوں سے دیلی جھوٹ رگڑ رگڑ کے لوگوں کو دیا جاتا ہے دیکھیں فریہ ہم جھوٹ بول کے یہ بھی بتا دیں کیونکہ آپ کو اندر کی بات پتہ ہے کیا رانہ صاحب کو پنجاب کی صدارت سے اٹھائے جا سکتا ہے میرا نہیں خیال رانہ صاحب دیکھیں نہیں رانہ صراع اللہ کو اٹھا کر کس کو لگانا ہے اور پھر رانہ صراع اللہ نے کیا کیا گلتی کیا انس کی آپ کو بھی لگا سکتے ہیں میں تو سینئر وائس پریزنٹ ہوں پنجاب کا میں سینئر وائس پریزنٹ ہوں پنجاب کا تو ہماری بڑی اچھی ٹیم ورک ہے رانہ صاحب ہے خبریں آئیں کہ علیم خان صاحب کا شاید نام آ رہا ہے اس حوالے سے نہیں میرا نہیں خیال میرا نہیں خیال ایسی کوئی خبر نہ ہے اور نہ ہی کوئی اس میں وزن ہے اس بات میں ایک نئی جماعت کی وجود میں آنے کی حفاغیں چل رہی ہے آپ نے سنی ہوں گی پاکستان میں میرا خیال ہے کوئی ساٹھ ستر سے زیادہ تو ریجسٹرڈ ہوں گی میرا حلی سے زیادہ ہی ہوں گی تو ایک اور بن جائے گی اس پاکستان میں لیکن یہ میں آپ کو ایک بڑی کلیر بتا دوں بات اگر انتیس جنوری کو مریم نواز صاحبہ جو آ رہی ہیں جو اطلاع ہے ڈیٹ آگے پیچھے ہو سکتی ہے تو اس کے بعد میدان لگے گا انشاءاللہ تعالی اور اس کے بعد میان نوازشیف صاحب کی آمد ہے ادھر شہباز شریف اور اس آگڈار صاحب کی مینج جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی آپ کو جون سے پہلے پہلے نظر آنا شروع ہوگی لوگوں کو ریلیف ملے گا اور چیزیں ٹھیک ہوں گی تیرہ ارب ڈالر ایک ہے دس ارب ڈالر کا اس کی انویسمنٹ ہے سعودیہ کی چائنہ ہے امریکہ ہے یورپ ہے سارے لوگ جو ہیں اس فارن پالیسی کو اس نے ٹھیک کیا ہے وزیراعظم پاکستان میاں نوازشیف صاحب نے جس فارن پالیسی کا عمران خان صاحب بیڑا گھر کر کے چلے گئے تھے یعنی سعودیہ نراز امریکہ نراز چائنہ نے اپنا سی پیک پورے کا پورا پیک کر کے سکسی ٹو بلین ڈالر کا واپس چلا گیا اور اس کو صرف آپ راستہ چاہیے گوادر سے آپ سے اب وہ آپ کے ساتھ مزید انویسمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ترکی آپ سے نراز یورپ آپ سے نراز یوے ہی آپ سے نراز ان سب کو آکے ٹھیک کی ہے ان سب کو دیکھیں یہ بھی بتایا جگہ باتی صاحب تحریک انصاف یا کسی دوسری پارٹی کے لوگوں نے آپ سے ٹکٹوں کے لیے بات کی ہے اور پیپلز پارٹی نے کتنی سیٹ ایجسمنٹ کا کہا ہے پنجاب میں نہیں 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 ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی کی سیٹ ایجسمنٹ کا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے یہ پیڈی ایم ہے الیکشن جب آئے گا ہم الیدہ الیدہ الیکشن لڑیں گے وہ اپنے نشان پہ الیکشن لڑیں گے ہم اپنے نشان پہ الیکشن لڑیں گے پنجاب ہو سندھ ہو کے پی کے ہو اور بلوچستان ہو ہر جگہ سو جو خبریں آئیں کے ساتھ کوئی کہہ رہے چالیس سیٹ ایجسمنٹ ہے کوئی کہہ رہے چالیس ہے ایسا کچھ نہیں ہے نہیں نہیں ایسا فریعہ کچھ بھی نہیں ہے انہوں نے مانگی پیپلز پارٹی نے مانگیا آپ سے نہیں نہیں ایسی نہیں مانگنی تو تب تھی نا جب کوئی انتخابی اتحاد ہوا ہو تو پھر اس میں یہ ایجسمنٹ ہوتی ہے سیٹ ایجسمنٹ ہوتی ہے جب انتخابی اتحاد ہی نہیں ہے تو اس میں سیٹ ایجسمنٹ کہاں سے آگے بیچ میں ہم سو کراچی کے الیکشن کو کل ادم کرا دینے کے لیے کہہ رہی ہے پی ٹی آئے اس پہ آپ کیا کہیں گے اب آپ یہ ایک اور نکتہ ہے جو لوگوں کو سمجھانے والی بات ہے چیف اسی چیف الیکشن کمیشن اسی چیف الیکشن کمیشنر کے دہت آپ الیکشن لڑتے ہیں بائی الیکشن تو آپ کو قبول ہے جس میں آپ جیت جائیں آپ پی ٹی آئی اگر بلدیاتی الیکشن ہار جائے تو اس کے خلاف ہو جاتے ہیں ان کو گالیہ دینا شروع کر دیتے ہیں پھر یا تو آپ دیکھیں نا میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ کڑوا کڑوا تو تو اس طرح تو نہ نہ کریں آپ اس فیصلے کو بانتے ہیں اس جج کو مانتے ہیں جو آپ کی حق میں فیصلہ بڑا اہم سوال ہے باری صاحب بڑا اہم سوال لیڈ سے الیکشن ہوگا سوری میں آپ کی بات مخل ہو رہی کیونکہ وقت کم ہے تو میں سوال ہے چاہتی ہوں کہ اگر اگر الیکشن جنرل الیکشن میں نولی کی حکومت بنتی ہے تو پرائیم منسٹر کون ہوگا کیونکہ اب تو مریم صاحبہ بھی آ جائیں گی نواز شریف بھی آ جائیں گے شباز صاحب بھی ہیں عباسی صاحب بھی ہیں تو پرائیم منسٹر کون ہوگا یہ دیکھے نا یہ بہت قبل اس وقت بات ہے بہت قبل اس وقت بات ہے میں فیصلہ حملی تک کو رگڑا جاتا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے اور پھر اسی طریقے سے انہیں وہی اپنا چیف آف آرمی سٹاپ بھی چاہیے جو ان کو الیکشن جتوا دے اور وزیراعظم بنوا دے چیف الیکشن کمیشنر بھی وہی چاہیے ان کو خدا کے لیے اس طرح نہ کریں تو آپ نے چلائی تھی نا آپ لوگ بھی تو کہتے رہتے ہیں ہم نے کہیں ان کی چلائی وہ پان جج ساکر مصرح صاحب کو اچھا میری باپ سرے مجھے رات کو ساڑھے گیارہ بجے عمر قید کی سزا دی گئی یہ ایسی سزا تھی میں زیادہ اس پر نہیں بولوں گا جس میں نہ لاش تھی یعنی نہ ڈیڈ باڈی تھی نہ آلہ ایک قتل تھا تو مجھے کہا گیا کہ آپ نے قتل کی ہے یہ میں مثال آپ کو دے رہا ہوں کیا میں نے اس وقت کسی جج کو برا بلا کہا کیا میں نے کسی اپنے ادارے کے ہیڈ کو برا بلا کہا اس لیے نہیں کہا اپنی جلوں میں میں رہا مجھے پتا تھا کہ اس نظام نے مجھے سزا دیئے اسی نظام نے مجھے ریلیف دینا ہے مجھے ہندوستان سے جا کے ریلیف نہیں ملنا میرا انر سیٹسفائی تھا مجھے پتا تھا میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے دیکھیں نا نواز شریف صاحب پر کتنی بڑی زیادتی کی گئی کہ بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کی بنیات اور ملک کا وزیراعظم اٹھا دیا گیا آپ یہ سوچے تو صحیح جس دن سے وزیراعظم نواز شریف اپنی کرسی سے ہٹے ہیں اس دن سے پاکستان سنبھلتے نہیں سنبھل رہا ہنیفہ باہی صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں جو ہم کرنے کا اور وہ اتنی بڑی تاریخی گلتی تھی کیونکہ ہمیں بریک پر جانے کا کہا جا رہا ہے بہت بہت شکریہ ہم وقفہ لیتے ہیں اس کے بعد چلیں گے کراچی دیکھتے ہیں وہاں پر ہو کیا رائے رائے ڈاپر بریک سیاست میں بلدیاتی الیکشن کے بعد حل چل ابھی تک مچ ہوئی ہے سیاستی جماعتیں مسلسل الیکشن کے بعد سامنے آنے والی نتائج پر سوالات اٹھا رہی ہیں پیپلز پارٹی بار بار جماعت اسلامی اور تحریک انصاف سے مطالبہ کری ہے کہ نتائج کو تسلیم کر کے آگے بڑھا جائے آج پیپلز پارٹی کے وقت نے جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نئیم و رحمان سے ملقات کی لیٹس وارچ تارٹ ہم نے یہ یقین دانی کرائی ہے جو اعتراضات جماعت اسلامی کے ہیں اس میں اگر کہیں حکومت سن کا کوئی رول بنتا ہے کوئی امکی ادا ردہ کر سکتے ہیں تو ہم وہ ضرور ردہ کریں اور تیس تاریخ کو الیکشن کمیشن کے سامنے وہ پیش ہوگا جو بھی فیصل الیکشن کمیشن کرے گا ہم اس کو تسلیم کریں گے اور قانون کے مطابق اس پر آگے بڑھیں گے اس مسئلے کو اچھے طریقے سے ریزولف ہو جانا چاہیے تاکہ پھر چون ایک شہر کے اندر وہ فیضہ پیدا ہو جس کے نتیجے میں جو ہے وہ کوئی کسی کو تسلیم نہ کرے جو جیت گیا ہے اس کو تسلیم کرنا چاہیے جہاں یہ اپنا رول ادا کر سکتے ہیں اس کا ادا کرنے کی یقین دیانی کروائیے اور میں ان سے امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا ہمارے دمیان یہی بات ہوئی ہے کہ بعد میں بھی گفتگو اور باتچیت ہم آگے بڑھا سکتے ہیں حافظ نائی مریمان صاحب ہمارے پروگرام میں موجود ہیں تھانکیو سو مچ حافظ صاحب آپ سے بات ہوئی آپ نے کہا کٹی ہوئی ہے پیپلز پارٹی سے کٹی ختم ہو کے دوستی ہو گئی اصل میں دوستی تو سیاسی عمل میں تعلقات باتچیت سب ہوتی ہے لیکن جب کوئی ایک تو یہ نا کہ پورے الیکشن پروسز میں جو کچھ ہوتا رہا اس کی نشاندہی بھی ہوتی رہی اس کو الیکشن میں بھی ہم الیکشن کمیشن میں بھی دیتے رہے چلے سب کچھ ہو گیا الیکشن ختم ہو گیا اس کے بعد فارم گیارہ کا مسئلہ آیا وہ بھی بڑی مشکل سے جا کر ہم نے حاصل کر لیا پھر اس کے بعد آر او کے ریزلڈ کا معاملہ آیا آر او کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پولٹیکلی انفلوینسڈ ہوتے ہیں اور خاص طور پر ہمارے صوبہ سندھ میں تو پیپلز پارٹی ان سب پہ آر او ڈی آر او پر اپنے انفلوینس رکھتی ہے اور جس سے ہمیں بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہمارے جائز نتیجہ لینے کے لیے جتنا جو ہے نا دانتوں میں پسینہ لے آتے ہیں یہ ظالم ہم کیا کریں مطلب یہ کوئی جمہوریت کا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جس میں آپ الیکشن لڑنے کے بعد بھی اپنا جائز نتیجہ حاصل کرنے کے لیے اتنی محنت کرنی پڑے آپ کو بہرحال وہ نتیجہ بھی ہم نے بہت ساری جگہوں پہ حاصل کیا لیکن تقریباً نو جگہیں ایسی تھی جہاں سے جو اصل میں نتیجہ تھا اس کے برخلاف چھے چھے ساتہ تین تین ہزار ووٹ کے باوجود مارجن کے باوجود انہوں نے تبدیل کر دیا اس کو ہم نے ٹیک اپ کیا اس میں سے تین کو اٹینڈ کر لیا گیا چھے بلاخر پھر الیکشن کمیشن نے اپنے پاس بلالی ہے جس سے ہمیں تھوڑا سا ایک ریلیف ملا لیکن اس کے بعد پھر ایک نئی کاروائی شروع ہو گئی جگہ جگہ ریکاؤنٹنگ کی درخواستیں اور جب ریکاؤنٹنگ شروع ہو تو پیتا چلا بیک کھلے ہوئے ہیں سی لگی بھی نہیں ہے لفافے میں اور نمبر لکھیں اندر سے اور نمبر نکل رہے ہیں ایک ایک کر کے سیٹے چھننا شروع ہو جائیں تو بھائیم ہم کیا کریں جیت جائیں فارم مصول کر لیں آر او کا ریزرٹ لے لیں پھر ریکاؤنٹنگ میں آرنا شروع ہو جائیں جنون طریقہ ہوتا ہے ریکاؤنٹنگ کا ہر ایک کا استحقاق ہے لیکن ایک خاص طریقے سے یہ کام کرنا شروع کر دیا جائے تو یہ قابل قبول نہیں اس لیے ہم نے کل جب میرے پاس چیف منیسٹر صاحب کا فون جی اسے پھر یہ بات چیت ہوئی چیف منیسٹر صاحب کا جب فون آیا تھا جی 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 فرمائیے آپ ضرور بتائیے گا صاحب نے بھی پی ٹی آئی بھی کھل کر کہہ رہی ہے کہ اس الیکشن کو نہیں مانا چاہیے آج رو نے کہا کہ الیکشن دوبارہ ہو جائے ذرا دیکھیں حسد عمر صاحب کو بہت سارے کیسز کے اندر وہاں پہ پھر نظر آیا کہ کس طریقے سے پہلے سے ٹھپے لگائے گئے کسی صورت میں کراچی اس مقامی حکومت کے الیکشن کو قبول نہیں کرے گا ہم اس کو مسترد کرتے ہیں اور ہم مطالبہ کرتے ہیں الیکشن کمیشن سے کہ آپ مکمل طور پر ناکام رہے ہیں کراچی کے اندر ایک صاف شفاف مقامی حکومت کا الیکشن کروانے میں آپ کو مستفی ہونا چاہیے اپنی سیٹوں سے اس الیکشن کو کل ادم قرار دینا چاہیے اور آپ کو ایک نیا الیکشن کرانا چاہیے کراچی کے اندر یور کومنٹس حافظ صاحب اس کے اوپر نہیں دیکھیں ظاہر ہے ہوا ہے مسئلہ پولنگ کے دوران بھی ہوگا ہے پری پول بھی ہماری ہماری تو درخواست ہیں دیکھیں تھوڑا سا اس میں ایک مسئلہ ہے کہ پی ٹی آئی کے دوست اس طرح سے وہ ورکنگ نہیں کر پائے تھے اس الیکشن میں شاید وہ آخر تک یہ سمجھ رہے تھے کہ الیکشن نہیں ہوگا اور انہوں نے پہلے بھی کوئی بہت زیادہ شکایتیں نہیں کی تھی لیکن بارال الیکشن ہو گیا آخر تک امبیکٹی رہی اور پی ٹی آئی کے لوگوں کا بھی کنفیوجن رہا کبھی وہ کہتے تھے الیکشن ہونا چاہیے کبھی کہتے تھے نہیں ہونا چاہیے بارال الیکشن ہو گیا اب الیکشن ہونے کے بعد یہ سب کچھ ہوا ہے جو عصد عمر بھی کہہ رہے ہیں اور جو میں بھی کہہ رہا ہوں ہم نے اس کی نشاندہ ہی کیا الیکشن کمیشن میں بھی کیے اور جب یہ فنسر صاحب نے کہا کہ ہم ساتھ مل کر چلنا چاہتے ہیں اور شہر کے لیے آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہیں وہ اس میں کوئی باتچیت کریں تو میں نے کہا باتچیت اس وقت شروع ہوگی جب آپ ہمارے نتیجے کو تسلیم کریں گے جو نمبر ون ہے اس کو نمبر ون مانے زبردستی اپنا سکور بڑھانے کی کوشش کریں گے تو کیسے چلے گا پھر میں نے ظاہر ہے یہ بھی بات بھی آج بھی سعید غنی صاحب کو بھی بتائی ویسے بھی میڈیا پہ میں بتا رہا ہوں کہ نمبر آف وڈز کے لحاظ سے تو ہم تقریباً ڈبل ہیں پیپس پارٹی کے اچھا پی ٹی آئی کے جو دوست ہیں جماعت اسلامی کی جتنی میکزمم سیٹیں ہیں جو پچانوے تو ابھی ہیں سمجھ لیں کہ اگر وہ چھے کا مچھلہ سیٹل ہو جاتا ہے تو وہ اس میں سے زیادہ تر سیٹیں وہ ہیں جس میں ہماری مدد مقامل پی ٹی آئی تھی اور ظاہر ہے کہ وہ وہ سب جگہیں ہیں دسٹرک سینٹرل، دسٹرک ایز، دسٹرک کورنگی اور دسٹرک ویسٹ کے کچھ علاقے کہ جہاں پر پہلے ایمکیوم ہوتی تھی پھر ایمکیوم کو سپر سیٹ کر دیا تھا اور بہت آگے بڑھ گئی تھی پی ٹی آئی اور بہت بڑے منڈرٹ کے ساتھ آئی تھی لیکن الحمدللہ چونکہ جماعت اسلامی مسلسل متحرک رہی اور اس نے کراچی کے ایشیوز کو پر آواز بلند کی اور مسئلہ حل بھی کروائے اور بہت طویل جدو جہود کی کیمپین کی تو اس کے نتیجے میں کراچی کے لوگوں نے اور تمام پارٹیوں کے سپورٹرز مات اسلامی ہو سکتی ہے لہٰذا ہم نے زیادہ تر نشست سے وہی تھی جہاں پر پی ٹی آئی بہت زیادہ ڈومینیٹ کر رہی تھی تو بارحل جو تحفظات ہیں وہ الیکشن کمیشن کو ایڈریس کرنے چاہیے میں انشاءاللہ بڑا اب یہ بات نہیں کہتے کہ الیکشن دوبارہ ہونے چاہیے دوبارہ الیکشن کا مطالبہ تو آپ کو نہیں قبل قبول جہاں جہاں پر پرابلمز ہیں جہاں پر جیسے پولنگ کے دوران ایسے واقعات آئے ہیں کہ جہاں پر وہ اٹھا کر لے گئے تو وہاں پر ری پول ہونا چاہیے یہ ضبور ہوا ہے ایک بڑا اہم سوال ہے کہ پیپلز پارٹی مان جائے گی کہ آپ میر ہوں کیونکہ ابھی تک تو وہ کہتے ہیں میر ان کا ہونا چاہیے دیکھیں ہم ری الیکشن کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم ان جگہوں پر ری پول کی بات کر رہے ہیں جہاں پر ایسے واقعات سامنے آیا اور الیکشن کمیشن کو ریپورٹ کر دیا گیا ہے کہ جہاں سے جیسے کوئی ڈبا اٹھا کے لے گیا ایک سیٹ ہے ہماری جس میں ایک پولنگ اسٹیشن سے ڈبا اٹھا کے لے گئے پولنگ اسٹیشن پر دوبارہ الیکشن کرائیے آپ تاکہ اس کا ریزلٹ تو آئے ہمارے سامنے ایسے آٹھ دس بارہ واقعات ہوں گے ایک بات میں ضرور کہوں کہ اس الیکشن میں تمام تر چیزوں کے باوجود لائن آرڈر مینٹین رہا یعنی اتنا بڑا واقعہ دورانے الیکشن نہیں ہوا کہ جتنے ہم نے تو ایک زمنی انتخاب میں بارہ لاشیں اٹھائی تھی اور امکیم کے لوگوں نے ہمارے لوگوں کو شہید کیا تھا تو یہ بھی سب کچھ کراچی میں ہوتا رہا ہے لیکن اس کے باوجود کمام تر تحفظات کے باوجود اس الیکشن میں امن و امان رہتا رہا اور اس میں ہماری لائن فورسنگ ایجنسیز تمام ایجنسیز کو ہمارا تو تھا کہ ہر اسٹریشن پہ ہونی چاہیے اور وہ ہوتی تو اور زیادہ بہتر حالات ہوتے اور فوج بھی سیکنڈ ٹیئر کے طور پر موجود تھی ایف سی بھی موجود تھی جو اہم قویشن حافظ بھائی کیا پیپلز پارٹی آپ کو میرے تسلیم کر لے کی کراچی کا اس کو تسلیم کرنا پڑے گا اس لیے کہ جماعت اسلامی ہی شہر میں میر بنا سکتی ہے اگر الہاق ہوتا ہے آپ کا ان کے ساتھ تو میر آپ کا ہوگا کیونکہ ہم سے پیپلز پارٹی کے ابھی تک یہی رائے ہے کہ ان کو لگتا ہے ان کا میر ہونا چاہیے کیونکہ ان کی سید زیادہ ہے اچھا دیکھیں میں آپ کے بات بتاؤں میر تو جماعت اسلامی کا ہی بننا ہے یہ بات تو سب لوگ جانتے ہیں کہیں کچھ بھی میں یہ چاہتا ہوں اس وقت شہر کی جو صورتحال ہے اس کے ساڑھے تین کروڑ لوگ جس مزری میں ہیں جس تکلیف میں ہیں میں چاہتا ہوں کہ اس وقت ایک کنسنسس ڈیولپ ہو جائے میں پی ٹی آئی کے دوستوں سے بھی بات کروں گا انشاءاللہ اور ظاہر ہے جب پیپلز پارٹی اگر اپنی روئیے میں اصلاح کرے گی جس طرح کہ آج انہوں نے کہا تھا اور کچھ چیزیں بہتر بھی ہوئیں آج ریکاؤنٹنگ کچھ رکی ہیں کچھ سلسلہ تھمائیں تو ہم اگر یہ اپنے عمل سے اس بات کو ثابت کرتے ہیں تو ان سے بھی بات کروں گا ابھی کر لیں ہم ان سے بات ٹی ٹی آئی سے آپ کے پاس ہمارے پاس آنے ہیں نہیں ابھی نہیں ان سے آپ کی رائے تو رکھتے ہیں میں بات کروں گا ان سے ٹھیک آپ پرائیوٹ لی کریں گے ہاں ہاں آپ ان سے پوچھئے گا میری ان سے باتچیت ہو رہی ہے فون پہ بھی باتچیت ہو رہی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر تفصیل سے ان تمام ایشیوز کو بھی ایڈرس کریں جو دھانگلی سے متعلق ہیں دیکھیں کل ان کے اوپر حملہ ہوا میں نے اس کو پریٹی سائز کیا ہے پریس کانفرس میں کیا ہے انہوں نے ہمارے اوپر ہماری سیٹے چینی گئی اسد عمر نیازلی زیدی نے ہمارے حق میں بات کیے یہ بہت اچھی بات ہے اور جب ہم جب الیکشن مکمل ہوا تو پی ٹی آئی نے غیر مشروط حمایت کیا ہماری مینڈیٹ کو تسلیم کیا تو میں یہی فضا چاہتا ہوں اس شہر میں دیکھیں بلیم گیم سے مسئلہ حل نہیں ہوگا میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی کنسنسس دیولپ ہو جائے کاش اور اس کے نتیجے میں شہر آگے بڑھے کیونکہ یہ ملکی سیاست کی پولرائیزیشن نہیں ہے یہ شہر چاہتا ہے یہاں صفائی ہو سترائی ہو سڑکے بنے ٹرانسپورٹ ہو چنگچیوں کے دھکیوں سے پیپلز پارٹی کے وعدوں پر کتنا آپ کو اعتماد ہے کوئی اتنا اچھا ٹریک ریکورڈ نہیں رہا ہے ان کا لیکن آپ اگر ابھی وعدہ کریں گے کیونکہ ایمکی ایم کے ساتھ بھی وہ مہایدے میں ہیں ایمکی ایم بھی نراز ہے ماضی میں بھی ہم نے دیکھا خاص طور پر کراچی کے حوالے سے نرازگیاں ہی زیادہ دیکھی ہیں آپ کو کتنا کانفیڈنس ہے کہ وہ پورے ہوں گے اچھا ایک بات تو یہ کہ میں ابھی اس سلسلے میں کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہ رہا ظاہر ہے کہ ابھی ہم نے یہ فیصلہ بھی نہیں کیا کہ ہم کس طرح جائیں گے جو ایک فیصلہ ہے وہ ہے کنسنسس کہ اگر وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے تو یہ تو شہر کے لیے بہت زبردست ہے اور اگر وہ ڈیولپ نہیں ہوتا تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے فورمز ہی تیہ کریں گے اور دیکھیں جو کچھ بھی ہمیں کرنا پڑے گا وہ ایسا نہیں ہوگا کہ زبانی کلامی چیزیں ہوں ابھی تو میں کچھ کہنے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہوں ظاہر ہے میری میری ایک شورہ ہے ہمارا ایک امیر جماعت اسلامی بھی کل تشریف لارہے ہیں کل بہت پڑا ہمارا تشکر کا جلسہ ہے تیبھاری منڈیٹ کی وجہ سے تو ہم ابھی تو میں آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن ایک چیز پر ہمارے ہاں ایک کامل اتفاق ہے وہ یہ کہ اگر ہم کنسنسس پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یہ شہر کی بہتری کے لیے بہت اچھا ہوگا بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں حافظ نیم ورمان تینکیو سو مچ فور بینگ آن در پروگرام بریک لیتے ہیں اس کے بعد علی زیدی ہمارے ساتھ ہوں گے دیکھتے ہیں پاکستان تریقہ انصاف کراچی میں اپنے ریزرز کے بعد جس ایلیکشن کو وہ کہہ رہے ہیں کہ مانا ہی نہیں ہے کیا سوچ رہی ہے رائد آفٹر بریک اور ورکم بیک علی زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ناہین کیو سو مچ فور بینگ آن در پروگرام علی زیدی صاحب اس سب تو جماعت اسلامی کی اور پیپلز پارٹی کی ملاقات ہوئی ابھی ہمارے ساتھ موجود تھے حافظ صاحب وہ کہہ رہے تھے آپ سے بھی رابطے میں ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک آئیڈیل سلوشن یہ ہوگا کہ کنسنسس کے ساتھ میر آجائے جس کو جماعت اسلامی بھی سپورٹ کرے پی ٹی آئی بھی سپورٹ کرے کیا ایسا ہو سکتا ہے دیکھیں کبھیلز وقت ہے حافظ بھائی سے میری ڈیلی بات ہی تھی رول رابطے میں ہے کوئی اس پر ایشو نہیں ہے اس پر کوئی ایشو نہیں ہے مگر میرا یہ ان کا جو پوائنٹ اف یو اس پر میرا ایشتلاف ہے ہم کبھی بھی پیپلز پارٹی کو سپورٹ نہیں کریں گے کچھ بھی ہو جائے اور اس کے اوپر ڈسکشن کرنا کا ملہ از وقت اسی ہی ہے کہ ہم پچاس چاہ جگہ پہ پچاس کے اوپر ہم ریکاونٹ پہ ہم نے اپلیکیشن ڈالی گئے جو ہم سمجھتے ہیں ہم سب سے بڑی پارٹی سے میں آپ کو پریہ آج کا بتا رہا ہوں چار جگہ ریکاونٹ ہوا ہے so far that we have been able to quote چاروں کی چاروں ہم جیتے ہیں ہم ٹھیک ہے ابھی ایک ڈیڑھ گھنٹہ پہلے جو ایک یو سی ہم ہاں میں ہرائی گئی تھی چاریز پچاس بوٹوں سے وہ ریکاونٹ ہوں بھی اپنے ریپورٹ فافن کی بھی پڑھے کے سنا دیتی ہوں پھر ہم اس پر آپ سے کومنٹ لیتے ہیں کراچی میں جو فافن کی ریپورٹ آئی ہے الیکشن کے حوالے سے کراچی میں ملی کے سوا 20 فیصد سے بھی کم ٹرن آؤٹ رہا بیلک پیپر کے اجراس سے متعلق بے قائدگیاں دوسرے مرحلے میں بھی برکرا رہی دھانلی کے الزامات کے باوجود کراچی ڈیویجن کے بوری نتائج دو دن کے اندر محصول ہو گئے ہیڈر بار ڈیویجن کے مجموعی نتائج کا ابھی بھی انتظار ہے آر او کے تیار کردہ فارم گیارہ میں کئی خامیہ دیکھنے میں آئی ہیں ٹرن آؤٹ کم ہونے کے باوجود انتخابی نتائج میں غیر ضروری تاخیر سے سارا عملہ متاثر ہوا اس کے علاوہ بھی جو ریپورٹ میں کہا گیا آپ دیکھ سکتے ہیں علی صاحب اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ڈسکرپنسیز نہیں معاملات خراب تھے لیکن اگر ٹرن آؤٹ اچھا ہو جاتا تو شاید بہت سائے معاملات صحیح رہتے لگا یہ ہے تاثر یہ ہے کہ ٹرن آؤٹ کم ہے تو پی ٹی آئی کا ووٹر کم ہے دیکھیں پیٹ میں تھوڑی چیز کے اندر بلکل ٹھیک ہے کہنا جزا ہونا چاہیے لیکن اگر آپ رات کو گیارہ پچھے تی وی کی اوپر سارے پانکستان کے چینلز پر یہ چلا رہے ہیں کہ کل جناب کراچی میں دہشت جردی کا بڑا خطرہ ہے اور الیکشنز دلے ہو جانے چاہیے اور ٹی ٹی پی کوئی اور آگے ہیں اور طالبان آگے ہیں اور کوئی سوسائیڈ بومنگ نہ ہو جائے اور سارے ادارے مل کے بات کر رہے ہیں اور سید سیکیٹری صاحب نے خط لگ دیا الیکشن کمیشن کو کے الیکشن دلے کر آ دے تو یہ تو ٹرن آؤٹ کم کرنے کا بہترین طریقہ ہے کہ پوری قوم کو ڈلا دو یعنی کہ دو تین ٹیسٹ میچ ہو گئے اور تین وندے ہو گئے وہاں کوئی خطرہ نہیں تھا لوکل باڈی الیکشن ہر آدھے گھنٹے بعد ہو رہا ہے ہر آدھے گھنٹے بعد نہیں ہو رہا ہر آدھے گھنٹے بعد ہو رہا ہے ہر آدھے گھنٹے بعد نہیں ہو رہا اور آخر میں یہ وجہ میں تو یہ میں نے کہا تو میرا اس کیوں پرس کارفنچس کی ہے پہلے بارش میں ڈلیکیا پھر سلاب میں ڈلیکیا پھر پہنی تیسری زفاغ جوں لے لیکن لیکن آپ تو الیکشن مانگ رہے تھے آپ تو بار بار کہہے تھے کہ الیکشن میں نے ضرور کروانا ہے تو آپ کا ووٹر تو ریڈی بیتاب ہونا چاہیے تھا نکلنے کے لیے وہ کیوں کنفیوز ہوا ہم نے اس کو اکھٹا کیا بھی نہیں ہے ہم نے اس کو اکھٹا نہیں کیا ہے تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں میں تو یہ میری پٹیشن پہ تو پندرہ تاریخ کو ایکشن ہوا ہے میں تو کہہ رہا ہوں ایکشن کمیشن نے ٹھیک کرایا میں تو سن گورمنٹ کی جو ہر ایک گھنٹے بعد کبھی تحشت کرتی کبھی فلاں کبھی نہیں ہو رہے شرکیل دو بجے کہہ رہا نہیں ہوں گے اگلے دن صبح کہہ رہے ہوں گے پھر دوپیر میں نہیں ہوں گے پھر انہوں نے کہا جی تحشت کرتی ہو جائے گی نہیں ہوں گے آپ نے لوگوں کو بیوکو پورے کراچی کی بنایا ہوا اللہ اللہ کر کے الیکشن ہو گیا الیکشن کی پولنگ شروع نہیں ہوئی ساڑھے بارہ بہت تک 50% پولنگ سیشن کرن کراچی کئی جلے شروع ہی آپ ہی کہہ رہے آڑھے بارہ بجے تک الیکشن نہیں شروع ہوا تو پھر آپ دو گھنٹے آگے کرتے ہیں پولنگ سے شروع ہی تیز ہی ہو یہ تین اور پانس کی بیچ میں تو آپ کو یہ چاہیے تھا دو گھنٹے آگے کرتے ہیں ہم نے یہ پریس کونٹس بھی کی ہم نے الیکشن کمیشن کو لکھا بھی اور ایک آت جگہ ہوا بھی ایک آت گھنٹہ آگے لیکن انہوں نے کہا جی اندر جو آجائے یہ پورا ایک ڈراما پلانڈ کیا تھا پی ٹی آئی کے وونٹ بینک کے اندر اور بڑے خوش ہوئے کے لئے ہم نے آرہا دیا ابھی آپ دیکھیں میں آپ کو جو یہ بات کر رہا ہوں بار بار پیس کونٹس کر کے جو ہماری لوگ ساری ڈی آر اوز کے دفتروں کے باہر گرنا رہے کے بیٹھیں ہمارے پاس فارم گیارہ ہے جن کے اندر پسائیڈنگ آفیسروں کے انگوٹے ہیں یہ فارم گیارہ کے بغیر اپنڈک اے جس میں کونسولیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈ ہوتا ہے یہ سوری نہیں کر سکتے چودہ سو بارہ سو اڈتالیس ووڈ پی ٹی آئی سات سو دو ووڈ پیپلز پارٹی یہ توٹل رائے میں آپ کو ایک ایک زامپل دے رہا ہوں ایک فارم ایک یو سی کا اپنڈکس میں آگیا وہ سترہ سو دو انہیں ڈنڈا لازی ہے سامنے ساتھ کے انہیں کہا چلو دی ہزار ٹھیک ہے لیکن ہوئی ہے چیٹنگ لیکن پھر بھی آپ نمبر ٹو تو آتے ہیں آپ تو نمبر ٹری ارے آپ میری بات سنیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ جو میرے آپ کو چالیس تکالیس ان کے ان کے میں نے کہا ہے ہم ریکاؤنٹنگ کرائیں ہم نے الیکشن کو پوری پارٹی نے ریجیٹ کر دیا پوری الیکشن کو بائی در ریکاؤنٹنگ کا تو جماعت اسلامی سپورٹ کر رہی ہے آپ کی بات تو مجھ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ایک میری بات سنیں جو میں چار یونین کاؤنسل زیتا ہوں اس پر سے میں دو جماعت اسلامی سے زیتا ہوں ہاں ٹھیک ہے اور کئی جگہ پہ آپ لوگ ان سے کانٹیس کریں وہ مان رہے ہیں یہ بات ہم کیا کہہ رہے ہیں ہم پروسس کی اوپر بات کر رہے ہیں اگر پیپلز پارٹی تین سو ووٹ کے ڈیفرنس کی اوپر بھی ریکاؤنٹ کرا سکتی ہے تو ہمارے پچیس ووٹ چھپیس ووٹ بیس ووٹ ہماری کا مانگ میں شو نہیں دیرے ہافیز دائن ساہب نے ابھی ہمارے شو میں کا کہ ایون ریکاؤنٹنگ میں مسائل ہے کیونکہ تھیلے کھولے میں ہیں آپ کاؤنٹر فائل بھی ہوتا ہے سامنے ہافیز بھائی بڑے انئر پولیٹیشن ہے بڑے الیکشن لڑے ہیں کاؤنٹر فائل ہوتا ہے آج جو ستر ووٹ رجیسٹ ہوئے ہیں ان میں کاؤنٹر فائل پیچھے ستام پہ نہیں تھا پرزائیٹنگ آفیسر کا یہ بھی تو ہوتا ہے نا ایسے تھوڑی ہوگا یہ الیکشن کا پوری یہ پورا الیکشن ہم نے ریجیکٹ کیا جسے زمر صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی ہے کال پرائی منسل صاحب نے بھی ٹویٹ کیا لیکن لیکن کوئی خان صاحب نے خود کہا کہ تنظیم سازی کمزور تھی کراچی میں آپ کی جوان کے سپورٹر سے وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں تو کچھ غلطیاں آپ سے بھی ہوئی ہیں جب آپ جائیے میں اس سے کوئی ڈس ایگریمنٹ میں نہیں کر رہا کہ تنظیم ہماری اس سے اور بہتر ہو سکتی ہے بہت اچھی ہو سکتی ہے کمزوری آئے بالکل ہے اور بہتر ہونا ہے اور بہتر ہونا چاہیے مجھے بتائیں پیپل سوارڈی کی تنظیم بڑی اچھی ہے ہم پیپل سوارڈی سے لڑی نہیں رہے تھے ہم تو سندھ حکومت کی خلاف الیکشن لڑے ہیں ساری سرکاری مشیری لگی ہوئی ہے آپ مجھے کل کا انچنینٹ بتائیں میں وہاں میڈیا سے بات کرنے کیا ہوں کہ کیمیریٹ میں ملے پچراؤں ہم پہ فائرنگ ہم پہ پٹائی ہمارے لوگوں کی کیمرمنوں کے سر پھٹ رہے ہیں پوری جنیا دیکھ رہی ہے وہ بہت افسوسناک ہے آپ کو بھی چھوٹ لگی سننے 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 اور فائر میرے پہ اور میرے لوگوں پہ جائشب گردی کی خدا کے آواز سے یہ جو آپ لوگ میں بڑا کلمہ نے یہ بہت افسوسناک ہے آپ سارے دن علی زہدی چھکتے پہ رہے ہیں ابھی بھی کسی نامعلوم مقام پہ ہے یہ نہیں ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے یہ نہیں دیموکراتی افسوسناک ہے یہ بہت افسوسناک ہے یہ ہی نہ دکھاتے باقیوں کو بھی دکھاتے خدا کے واسے نیوٹرل ہونا چھوڑنے کے لیے ہم بیلکس ہونا چاہیے اس میں کوئی بیلکس نہیں ہے آپ دولے کی غلط ہو رہا ہے اگر میں غلط کر رہا ہوں تو آپ مجھے میرے پہ آپ یہ تنقید کر رہی ہے کہ میری تنظیم بھی کہ میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں یہ پیپلز پارٹی کی تنظیم ہے کراچی میں کیا جس زمانت میں پندرہ سال سے زردانی واپیا نے شہر کراچی کو تباہ کیا یہاں پہ اختیارات نہیں دیئے وہ جیتے ہیں الیکشن اس پہ سوال نہیں ہو رہا کہ کیسے جیتے ہیں بیٹر آپ کی تنظیم سازی بہتر ہوتی تو بہت چلکوں پر آپ کو سپورٹ ہو جاتی آپ اس کو کیٹر کر لیتے بہتر طریقے سے ٹھیک ہے پیپلز پارٹی سب ان کا سوال پوچھ رہیں گے آپ کا پوائنٹ آ گیا دو گیٹ ویل سون علی زیری صاحب آپ کی طرفیت کافی خراب لگ رہی ہے ڈو ٹیک ایر آف یور سیلف اپنا اپنی خیالوں کا خیال رکھی اللہ حافظ